شنگھائی تاب انتنظیم کا دو روزہ سربراہ اجلاس کا آدھ سے اسلام آباد میں آغاس چین، روس، بیلاروس، خازقستان، کرگستان، تاجکستان اور ازبکستان کے بزرائی آزم شریک ہوں گے ایرانی نائب سردر اور بھارتی وزر خارجہ بھی بین القوامی ایونٹ کا حصہ ہوں گے سی او سمٹ جناہ کنونشن سینٹر میں ہوگی وزرائی آزم شہباز شریف افت کا ہی خیتاب کریں گے پاکستان کے دیرینہ دوست چین کے وزرائی آزم اجلاس میں شرکت کے لیے شہر اقتدار میں موجود صدر مملکت آصف علی زرداری آج غیر ملکی سربراہان اور وفوت کے اعزاز میں زہرانہ دیں گے پاکستان اور چین کے وزرائی آزم نے گوادر انٹرنیشنل ائرپورٹ کا ورچول افتتا کر دیا پاکستان اور چین کے درمیان مختلف معاہدوں پر دستخط کی تقریب سی پیک ورکنگ گروپ سے متعلق مفاہمتی آداشتوں کا تبادلہ تقریب سے خطاب میں وزرائی آزم شہباز شریف نے کہا گوادر ائرپورٹ سی پیک کے گل دستے میں ایک اور پھول کا اضافہ ہے چینی وزرائی آزم بولے چین پاکستان کی ترقی کے لیے اپنا کردار آدھا کرتا رہے گا پاکستانی عوام کی خوشحالی ہمارے دل کے بہت قریب ہے ویرون ممالک میں بھارتی دہشتگردی کے ناقابل تردید ثبوت کینیڈا نے بھارتی ہائی کمیشنر سنجے کمار ورما سمیت چھے سفارتی اہلکاروں کو ملک بدر کر دیا کینیڈا میں پرتشدد سرگرمیوں کے پیچھے موڈی سرکار کا ہاتھ ہونے پر انتہائی اقدام اٹھایا گیا کینیڈین وزرائی آزم جسمی ٹوڈو نے کہا کسی ملک کی جانب سے کینیڈین شہری کا قتل قبول نہیں دوسری جانب بھارت نے بھی چھے کینیڈین سفارتکاروں کو ملک چھوڑنے کا حکم دے دیا حکومت کی بانی پی ٹی آئی کا طبی معاینہ کرانے کی یقین دہانی تحریک انصاف نے آج کا احتجاج موخر کر دیا چیئرمن پی ٹی آئی بیریسٹر گوہر کا اعلان پیمز اور شاکت خانم حسفتال کے ڈاکٹرز آج بانی پی ٹی آئی کا معاینہ کریں گے پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی کے اجلاس میں مشاورت کے بعد ڈی چاک اسلامباد میں احتجاج کی کال واپس لی گئی پاکستان اور چین کے وزرائے آزم نے گوادر انٹرنیشنل ائرپورٹ کا ورچول افتتاح کر دیا پاکستان اور چین کے درمیان مختلف مہائدوں پر دستخط کی تقریب سی پیک ورکنگ گروپ سے متعلق مفاہمتی یاد داشتوں کا تبادلہ تقریب سے خطاب میں وزیر آسم شہباز شریف نے کہا گوادر ائرپورٹ سی پیک کے گلدستے میں ایک اور پھول کا اضافہ ہے دو طرفہ مہائدے تعلقات میں نئے باپ کا اضافہ ہیں چینی وزیر آسم بولے چین پاکستان کی ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کرتا رہے گا پاکستانی عوام کی خوشحالی ہمارے دل کے بہت قریب ہے آرمی چیف جنرل آسم منیر سے چینی وزیر آسم کی ملاقات چینی وزیر آسم لی چین نے بڑی گرم جوشی سے سپس الار سے مسافہ کیا اس موقع پر وزیر آسم شہباز شریف بھی موجود تھے چینی وزیر آسم کی پاکستان کی عسکری قیادت سے اہم ملاقات چیئرمن جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اور تمام سرویسز چیفز موجود تھے ملاقات کے دوران پاکستان اور چین کے درمیان دیرینہ تعلقات کو مزید مضبوط اور بسط دینے کے عظم کا یادہ کیا چینی وزیر آسم نے دہشتگردی کے خلاف جنگ میں مسلح فاچ کے کردار کو سراحا بیرون ممالک میں بھارتی دہشتگردی کے ناقابل تردید ثبوت کینیڈا نے بھارتی ہائی کمیشنر سنجے کمار ورما سمیت چھے سفارتی اہلکاروں کو ملک بدر کر دیا کینیڈا میں پرتشدد سرگرمیوں کے پیچھے موڈی سرکار کا ہاتھ ہونے پر انتہائی اقدام اٹھایا گیا بھارتی حکومت اپنے ایجنٹس کے ذریعے چن چن کر الہدگی پسند سکھ راہنماوں کو نشانہ بنا رہی تھی کینیڈین وزیر آسم جسٹن ٹرودو نے کہا کہ کسی ملک کی جانب سے کینیڈین شہری کا قتل قبول نہیں کیا جا سکتا کینیڈا بھارت کی خود مفتاری اور سلامتی کی حمایت کرتا ہے بھارت سے بھی اسی روائیہ کی توقع رکھتے ہیں بھارت نے بھی چھے کینیڈین سفارتکاروں کو ملک چھوڑنے کا حکم دے دیا بھارتی وزارت خارچہ نے کینیڈین سفارتکاروں کو ایک ہفتے میں بھارت سے نکل جانے کی محلت دے دی سفارتکاروں میں کینیڈین نازم الامور، ویلز اور ڈیپٹی ہائی کمیشنر پیٹرک ہیبرٹ بھی شامل آئینی ترمیم پر پارلیمان کی خصوصی کمیٹی کا اجلاس ہنگامہ رائی کی نصر سربرا این پی ایمل ولی اور آپوزیشن لیڈر عمر ایوب میں سخت جملے کا تبادلہ اجلاس میں این پی نے خیبر پختونخواہ کا نام تبدیل کرنے کی تجریز کر دی ہائی کورٹ جج کی تقاروری کی حد عمر چالیس سال کرنے کی بھی مخالفت پی ٹی آئی نے جی یو آئی کے ساتھ اپنا ڈرافٹ شیئر کرنے کیلئے وقت مانگ لیا اگلا اجلاس ستر اکتوبر کو ہوگا اسرائیل کی لبنان اور غزہ میں دہشت گردیہ روچ پر لبنان میں پناہ گزینوں کی امارت پر حملہ بائیس افراد جانبہاگ، بادی بیکا اور بیروت کے مذاپات میں بھی اسرائیل کے حملے جاری ادھر حزباللہ کے بھی اسرائیل پر راکٹ حملے کئی گاڑیوں کو آگ لگ گئی اسرائیل نے غزہ میں بھی ایک دن میں اسی فلسطینیوں کو شہید کر دیا غزہ میں شہدہ کی تعداد بیالیس ہزار دو سو نواسی ہو گئی ایران کی تیل اور جہری تنصیبات کو نشانہ نہیں بنائیں گے اسرائیلی وزیراعظم کی امریکہ کو یقین دہانی امریکی ویڈیا کے مطابق نیتن یاہو نے امریکی صدر جو بائیڈن کو ایران پر جوابی حملے کے منصوبوں سے آگاہ کر دیا پی ٹی آئی پر تنقید کرتے ہوئے کہا احتجاج کی کال پر وہ لوگ آپس میں ہی انتشار کا شکار دی ایک طرف ارہا پرستی اور دوسری طرف حبل وقتی ہے انہوں نے احتجاج کرنا ہے تو اپنے گھروں میں بیٹھ کر کریں پاک چین دوستی کا لازوال تاریخی سفر خصوصی نغمہ بھی جاری کر دیا گیا گلوکار ساہر علی بگا کی آواز میں نغمے کے بول پاک چین دوستی زندہ بات پیش کیے گئے نغمے میں پاک چین دوستی کی لازوال تاریخی سفر کی آدھاست کو دھر آیا گیا آرنج لائن فین منصوبہ، سی پیک، قائدی آزم سولر پاور پروجیکٹ اور دو ترپات جاریخی معاہدوں کو بھی دکھایا گیا آئینی طرح میم پر اتفاق رائے کے قریب پہنچ چکے ہیں سربرا جے یو آئی فے، مولانا پزر احمان کی ٹنڈو آئے حال آئے میں میڈیا سے گفتگو کہا گفتگو اور مذاکرات کے نتیجے میں کافی ہماہنگی پیدا ہو چکی ہے ملکی حالات و ضرورت کے مطابق قانون سازی ہونی چاہتے ہیں آئینی طرح میم کی جن چیزوں پر احتراز تھا وہ ختم ہو گئی تمام اداروں کے درمیان تبازن پیدا کرنا ہماری ذمہ داری ہے کراچی میں آج چیئی من پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سے ملاقات کروں گا لہور میں سربرا مسلمی قنون نواز شریف سے ملاقات بھی شیڈیول ہے مولانا فضل احمان نے پی ٹی آئی سے اسلام آباد کا احتجاج ملتبی کرنے کی اپیل کر دی سندھ ہائی کورٹ میں انسانی سمگلنگ اور دستاویز میں رد و بدل کاکیز سارم بڑھنے کی ٹرائل شروع نہ ہونے کے خلاف درخواست پر سمات ہوئی سندھ ہائی کورٹ نے سارم بڑھنے کی درخواست مسترد کر دی سندھ ہائی کورٹ میں انسانی سمگلنگ اور دستاویز میں رد و بدل کاکیز سارم بڑھنے کی ٹرائل شروع نہ ہونے کے خلاف درخواست پر سمات ہوئی ہے مزید تفصیلات جان لیں گے شاہد حسین سلرہ سے شاہد بتائیے گا اس سمات کے احوال جبکل سارم بڑھنے کے وکیل نے موقع پر اکتیار کیا تھا کہ سارم بڑھنے کی خود وہ جیل میں ہے ایف آئی نے ابھی تک کیس کا ہاتمی چلان پیش نہیں کیا اور کیس کا ٹرائل شروع نہیں ہو سکا ہے اور ایف آئی نے نہ ہی ساہال کوئی ہاتمی چلان پیش کر سکا ہے تو جس کے ویسے کیس کا جو ٹرائل ہے وہ شروع نہیں ہو سکا تو عدالت حکوم دے کے یہ ٹرائل فوری طور پر شروع کیا جائے جبکل سارم جنرل نے عدالت کو بتایا کہ درخواست اس نے قبر سمات ہونا کا اس کا تائیون نہیں ہو سکا اور ایف آئی کو نوٹس لی جاری نہیں ہوا اور نہ ہی درخواست کی کوپی بھی لی ہے اور کیس ابھی زیرے تفریش ہے اور ایف آئی اس سے منطلق جو دیگر معاملات ہیں ان میں انکوائری کر رہا ہے انکوائری مکمل کر کے عالی حکام ان کو اقصال کی جائے گی اور یہ معاملہ آج کیونکہ انٹرنیشنل ہے اور سنگین نویت کا ہے اس میں تحقیقات مکمل ہونے سے پہلے آج کوئی حکم نامہ جاری نہیں کیا جا جا ستا درخواست مسترد کر دیئے شاہد حسین بہت شکریہ آپ کا